اسلام علیکم دوستو دوستو میرے پاس یہ ایک سائبر پاور یوپیس آئیس سولر ہائی بریڈ انویٹر یہ دیکھیں گے آپ کہ اسے ہم اب آن کرتے ہیں تو اس کا یہ فارٹ آتا ہے یہ بزر کی آواز آئے گی اور ہلکی سے یہ بیپ بیپ دینا شروع کرے گا اسے ہم نے اوپن کیا ہوئے اور اوپن کر کے تو اس کا جو یہ پرینٹ ہے سردیوں میں زیادہ تر اس کا جو مسئلہ آتا ہے وہ نمی کی وجوات ہوتی ہے ہم نے اسے ٹرائر ماری ہے لیکن ٹرائر کے باوجود یہ مادل جو ہے آن نہیں ہوا ٹرائر کے باوجود یہ مادل آن نہیں ہوا تو ہم اس کے جو پارٹس ہیں وہ چیک کرتے ہیں یہ انہیں جہاں ترانوے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ چیزیں اور یہ اٹھ آٹھ کے ایک ہزار چار اور یہ لگا ہوا ہے آئی سی اس کے نیچے تین سو ٹھا ون یہ بھلا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پینو والا تو اس آئی سی کو ہم سر اور یہ ایس ایم ڈی ریسٹنسوں کو ہم چیک کرتے ہیں اور چیک کر کے تو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ سرتیوں میں زیادہ تر یہ مسئلہ کیوں آتا ہے یہ ہوتا صرف اور صرف ڈیسٹ کی وجہ سے ڈیسٹ کی سفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نمی آتی ہے اور نمی کے بعد یہ والا سین اس میں کار آمد ہوتا ہے اور اس کو ہم دور کرنے کا طریقہ کار آپ دوستوں سے شیئر کریں گے کہ یہ کیسے دور ہوگا اب یہ پارٹ تو اسے اب ہم جی میٹر میں لگا کے چیک کرتے ہیں جی میٹر کو ہم کر لیتے ہیں جی ایکس ون پہ ون کے پہ اور اب ہم میں ریزسٹنسیں چیک کرتے ہیں جی اس کی جی آگی جی انجا ترانوے اور یہ بول رہا ہے پائنسو کے سے بھی نیچے اور اس کی جو آگے والی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی دے والی جو ہے یہ بھی پائنسو کے نیچے بتا رہی ہے اور اس کے آگے والی چیک کر لیتے ہیں جی یہ بھی پائنسو کے نیچے بتا رہی ہے یہ بھی ساڑھے پائنسو سے نیچے بتا رہی ہے پائنسو کے بیلیو بتانی چاہیے اور یہ پائنسو کے بتا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو ہے یہ بھی پائنسو کے بتا رہی ہے یہ بھی پائنسو کے بتا رہی ہے اور یہ لائن جو ہے یہ ٹھیک نہیں بتا رہی ہے لہذا ہم یہ دونوں ہی لائنوں جو لگی ہوئی ہیں پائنسو کے پائنسو کے پائنسو کے پائنسو کے اور پائنسو کے یہ ساری ہم چینڈ کریں گے یہ ہم ساری چینڈ کریں گے چینڈ کرنے کے بعد ہم ہم اپنے انیوارٹر کو چیک کریں گے آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم نے جی اس کی بند میں جو رسٹنسے ہیں وہ لگائی ہیں اور لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا یونٹ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دیکھ لیتے ہیں جی یہ وہی فارڈ کر رہا ہے یہ رسٹنسے بھی ہم نے لگائی ہیں لیکن یہ وہی فارڈ کر رہا ہے اب ہم اس کی جو ہے نا یہ بھلی آئی سی تین سو ٹھاون یہ تین سو ٹھاون آئی سی ہم اس کو بیس لگا کے آئی سی لگاتے ہیں پھر اسے آئی سی نیا لگا کے پھر آن کر کے چیک کرتے ہیں اور آپ دوست شیئر کرتے ہیں کہ آئی سی لگانے سے یہ اس کا فارڈ کلیر ہوا یا نہیں ہوا آئی سی کو ہم اپن کرتے ہیں جی یہ سوڑر لگا کے پھر ہم اس کو جو ہے نا اپن کریں گے آئی سی کو موسیقا 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 موسیقی 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 ہے اور اب ہم اپنے اس انویٹر کو چیک کرتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اپنے انویٹر کو اکے کر دیا جی اور یہ ہو گیا جی سولر ہائی بریڈ انویٹر ہے جی سولر ہائی بریڈ انویٹر سائیبر بابر کا ہے انویٹر اور آپ دوستو سے یہ ہم نے مکمل جو طریقہ کار اس کا تھا اس کا آئی سی اور ایس ایم ڈی جو خراب تھی وہ ہم نے چینڈ کر دیا لہٰذا ہم نے بالکل انویٹر کو اکے کر دیا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ دوستو کا بہت بہت چکی ہے اللہ حافظ